ہیلو ایرے بڑی آج میں آپ کے لیے ایک کوشن لے کر آیا ہوں جو جس میں ایک تھن سفیریکل شیل بڑا فیرموس کوشن ہے بہت ساری بکس میں دیا گیا ہے ایک تھن سفیریکل شیل گھومتا ہوا ایک رف سرفس سے ٹکرا رہا ہے اور ٹکرانے کے بعد کیا ہوتا ہے اس میں پوچھا گیا ہے آپ سے کہ آفٹر کولیزن اس کی ویلوسٹی اور اس کی اینگلر ویلوسٹی کیا ہوگی اس کو سول کرنے جا رہا ہوں جو بکس میں نارملی جو میتھرڈ دیا جاتا ہے یا آپ کو جو میتھرڈ بتایا جاتا ہے یا جو میتھرڈ فیموس ہے ہر جگہ اسی میتھرڈ سے اس کوشن کو سول کرنے جا رہا ہوں اور ایک بہت ہی آشیر جنگ بات نکل کے آئے گی ہے آپ ہو سکتا صدمے میں آ جائیں تو برداشت کریے گا جرہ اور پھر ایک انٹریسٹنگ فیکٹ آپ کو بتاؤں گا جو جنرلی آپ سے ابھی تک چھپا ہوا تھا جان دیجئے گا تو یہ ایک بال گھوم رہی ہے تھن سفیرکل شیل اس کو بول سکتے ہیں ماس ایم ریڈیس آر اور اس کا مومنٹ آف انرشا 2 بائی 3 ایمار سکوائر نہیں پتا تو گلت بات ہے یاد ہونا چاہیے ٹھیک اچھا جی اس میں کیا ہوا جب یہ گھوم کے یہاں ٹکرائی میو جو ہے وہ 0.5 لیا ہے میں نے ان کولیزن اس پرفیکٹلی الاسٹک that is equal to 1 تو بچوں کیا ہوگا اگر e1 ہے تو آپ کیا کرتے ہیں along the normal along the normal آپ کہتے ہیں جس velocity سے ٹکرائے گا اسی velocity سے opposite direction میں واپس جائے گا ٹھیک ہے صاحب تو میں نے اس کو opposite direction میں v not velocity سے چلا دیا بہت اچھی بات لیکن جس سمیں وہ ٹکرائیا ہوگا بچوں اس سمیں اس پر ایک friction force لگا ہوگا normal لگا ہوگا اور friction force لگا ہوگا تو ایک normal force اور ایک friction force یہ دونوں force اس پر لگے ہوگے جبا normal کے impulse normal کی value نہیں چاہیے مجھے مجھے normal کا impulse چاہیے کتنی value ہوگی تو ndt کا integral میں کیا ہلتے ہیں changing momentum کے برابق that is 2mv not اس میں کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے یہ بات تو بالکل clear ہے mv not پہلے mv not opposite direction میں 0 نہیں ہوگا direction change ہو چکا ہے اچھا جی اب جبا اس کے center care about torque کا impulse دیکھ لیتا ہے تو torque کتنا ہوگا بچوں torque ہوگا ndt میرے ساپ سے مطب پہلے تو friction کی impulse دیکھ لیتا ہے مطب پہلے تو friction کی impulse کتنی ہوگی لگے ہاتھوں یہ کام ختم کر دیتا ہے integral mu ndt تو mu کا multiply کر دیجئے بچوں mv not یعنی کی horizontal direction میں اس direction میں اس کی velocity پہلے momentum کتنا تھا اس کا horizontal direction میں 0 تھا impulse horizontal direction میں mv not آئی یعنی کی final velocity کتنی آئے گی v not آئے گی کی نہیں آئے گی ٹھیک ہے ساپ ایک velocity کا component v not یہ اور آگیا ٹھیک اب جرا torque کی impulse دیکھتے ہیں means angular impulse دیکھتے ہیں angular impulse بچوں کتنی ہوگی restriction کے کاراڑ تو mu ndt into r ارے mu ndt یہ تو ہو گیا یہ impulse force کا r سے multiply کیا تو angular impulse ہو گیا نا ٹھیک ہے جی اچھا یہ برابر ہوگا change in momentum کے ٹھیک تو final angular velocity کتنی ہوگی مجھے یہ نکالنا ہے تو میں کہا یاد ایک کام کرتے ہیں یہ impulse کا direction final والے کا مال لیتے ہیں final والا omega اسی side ہے say this is omega ارے سر آپ کو کیسے پتا ہے ارے نہیں ہوگا تو مائنس آ جائے گا نا یار تو مال لیا ٹھیک اب جرا دیکھتے ہیں impulse کا direction same sense میں impulse angular impulse of course to final angular momentum minus initial angular momentum center کے about تو لکھتا ہوں میں میں کیا لکھوں گا بچوں 2 by 3 mr square omega یہ final minus initial تیرا initial کو چیک کرو بچوں کتا initial initial angular momentum لیکن initial angular momentum کس direction میں ہے یہ بھی آپ کو چیک کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہے angular impulse اس direction میں ٹھیک equals to ہم یہ ہی لکھتے ہیں na angular impulse j into r equals to l final minus l initial یہ ہی کرتے ہیں ٹھیک تو وہی کام کرنے جا رہے ہیں اس direction میں impulse لیا ہے یہ direction میں final minus تو plus کس omega کی value رکھتے ہیں 3 v not by 4 r یہ value آگئی ٹھیک ہے جی چلیے بڑھا بات ہے جرہ اس کی value یہاں سے اٹھا کر رکھ دیتے ہیں اس کی value بچوں کتنی آ رہی ہے m v not r جو کی یہاں سے آتا ہے 2 by 3 m r square omega plus 3 v not by 4 r یہاں سے m cancel r r cancel جرہ دیکھو تو صحیح کیا value آرہی ہے تھوڑھا سا ادھر solve کرتا ہوں جان دیجئے گا جرہ تو یہ 3 by 2 v not by r آ جائے گا تو میں لکھنے جا رہا ہوں omega plus 3 v not by 4 r equals to 3 v not by 2 r بہت ہی مجھے دار result آنے والا ہے اب دیکھئے گا جرہ یہاں سے final omega کی value دیکھئے بچوں کتنی آئی final omega کی value 3 v not by 4 r یہ تو بڑا ہی مجھے دار result ہے کہ کہاں کیا مجھے دار ہے normal تو ہے یہ تو resolve کرتے آئے ہیں اب دیکھئے گا مجھے دار بات سنی گا omega کتنی آئی 3 v not by 4 r اور آپ نے یہ question solve کر لیا آپ نے کہاں سر دیکھئے ایسے تو solution کیا جاتا اگر ایسے کیا جاتا ہے اب ایک interesting phenomenon سن جسے آپ کو بھی صدمہ لگنے والا بچوں kinetic energy دیکھے گا 1 half mb not square translation kinetic energy component and rotational half i omega square یہ ہوگا ٹھیک ہے final omega and initial omega magnitude same same ہے ٹھیک ہے تو finally یہ ویلاؤسٹی کا وہی ہے تو kinetic energy میں translation کا یہ component اور rotation کا یہ component تو رہے گا یہ additional آگیا half mb x square plus half mb y square میں یہ والا تو وہی ہے جو پرانا تھا rotation والا بھی وہی ہے جو پرانا تھا یہ ایک extra component آگیا that means اس case میں k final greater than k initial ہو گئی مگا یہ تو کمال بھائی کیا collision کرا آیا ہے مطلب آپ سوچئے energy conservation کی ہو گئی ایسی کی تیسی کہ final kinetic energy is coming out to be greater than initial kinetic energy وا جی وا کیا solve کیا question مزا آگیا ایسی تو solve کرتے تھے سارے concept کی ایسی کی تیسی ہو گئی سر یہ بات تو صحیح ہے یہ تو سوچے ہی نہیں کلا کلیزن میں final kinetic energy بڑھ کیسے رہی ہے تو بچو یہ method جو بہت famous ہے جو آج تک کتابوں میں دیا جا رہا ہے ہر کوئی کر بھی رائے اس کو غلط ہے غلط ہے ایک hint دیتا ہوں آپ کو کیسے غلط ہے بچو coefficient of restitution میں جو equal to v2 dash minus v1 dash upon v1 minus v2 مطلب velocity of separation upon velocity of approach آتا ہے جو یہ چیز آتی ہے میں واپس سے لکھتا ہوں velocity of separation upon velocity along line of impact ہوتا ہے اور نا کی common normal کہ line of impact جب دو force لگ رہے سکتے کدھر ہوگا اور ضروری نہیں ہے دوسری غلطی کی مین ہو کیا پتہ sliding ہو یا نہ ہو ہمیں کیا پتہ تو یہ دو غلطیا ہیں اس پر اور کسی نے کوئی بات کہی ہے بلکل کہی ہے اس پر ایک journal بھی آیا ہے اس journal کا میں first page آپ کو دکھا دیتا ہوں تو انہوں نے WJ سٹونج نے اس پر جنرل دیا ہوا اس کا first page آپ کو دکھا رہا ہوں انہوں نے بتایا ہے کہ energetically consistent theory وہ دینے جا رہے ہیں اور اگر آپ اس طریقے سے کام کرتے ہیں تو ایک error energy dissipation آتا ہے مطلب ایک error آتی ہے energy calculations calculations میں جب آپ اس کو پڑھیں گ تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ انہوں نے بھی مددہ اٹھایا ہے جس کے بارے میں بات کر